سارا کا سارا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ ہم کسی نے کسی طریقے سے اقدار حاصل کر لیں تو وہ اس چیز کے طرف ہم جا نہیں پا رہے اور جو فرنکلی اس وقت جو سارا سٹیج سیٹ کیا جا رہے وہ سٹیج تو میہا صاحب کی حکومت لانے کے لیے سیٹ کیا جا رہے انٹرویو میں کہ گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں کہ گریبان بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو کیا باپ بیٹے نے پہلے گھر میں بات کی تھی تی آئی کی آئیں گی پنجاب میں اور کے پی میں وہ ساری کی ساری ہماری ہوں گی اور تم وزیراعظم بنو گے اور وہ اپنے آپ کو گھر میں بٹھائے بٹھائے وزیراعظم بنا چکے ہوئے تھے سب کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہے یہاں پہ تو دور لگی بھی ہے جماعتوں میں اگر آج پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ باپ کے لوگ ان کو نہیں ملے تو یہ ہے کہ کیا الیکشن فری اینڈ فیر ہوں گے اگر الیکشن فری اینڈ فیر نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں بننے والی جو حکومت ہے جو بھی شخص وزیراعظم بننے اس کے پاس مورل آثورٹی نہیں ہوگی اب وہ والد صاحب پر تنقید کریں حالانکہ انہوں نے پہلے کر دی تھی کہ ان کی بات ہم گھر میں مانیں گے باہر میں مانیں گے پر آ کر یہ بات انہوں نے کی ہے اس کا ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ شاید بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر موجود نہ ہو اور ہوں گے نہیں ہوں گے بیانیا کس کا چلے گا وزیراعلا پنجاب گون بنے گا تو لوگ حیرت زیادہ ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایشوز ہماری زندگیاں ہماری خواہشات ہماری ویل بینگ وہ تو کہیں ڈسکورس میں آئی نہیں رہے جو فور پی والے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اتنا کیوں تھری پی والے چیئرمین کو میں تو سمجھتا ہوں کہ پبلکلی خراب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مصطفان واز خوکر نے آج تمام سیاسی پارٹیوں پر کھل کر تنقید کی اور کہا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اقتدار میں آنا ہوتا ہے اس وقت سارا سٹیج نواز شریف کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے مصطفان واز خوکر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ بلاول بوٹر صاحب کے ترجمان رہے ہیں اور یہ سیچویشن جو ہے نا جو بلاول صاحب کے باہر جانے کے یہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے وقت بھی آئی تھی کہ وہ اچانک باہر چلے گئے تھے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر گئے ہیں باہر پھر ایک ہفتے کے بعد وہ واپس بھی آگئے تھے اس بار بھی اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی کوئی اختلاف نہیں ہے بغیر اختلاف کی گئے ہیں دیکھیں میرا عاصف رداری صاحب سے اور بلاول صاحب دونوں سے ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں میرے لئے کوئی کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن اس کی پولٹیکل ڈیمنشن پر میں بات کر سکتا ہوں پارٹی نہیں ہے کہ پارٹی کا لیڈر کون ہے کون پارٹی میں کس کی سنی جائے گی وہ لے کے اگر آپ الیکٹریٹ کے پاس جائیں گے تو آگے آپ کو پھر اس سے ریسپانس بھی وہی کنفیوز قسم کا ملے گا تو یہ صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے اس موقع پر ٹھیک نہیں ہے اور انہیں اس صورتحال کو فل فور اڈریس کرنا چاہیے پبلک اس وقت پاکستان میں بہت مشکلات کا شکار ہے آم آدمی مہنگائی کی وجہ سے اس کو نہیں پتا آج بھی اگر آپ دیکھیں اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ چالیس فیصد سے زیادہ انفلیشن اس وقت چاہیے اس صورتحال میں ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا مہینہ کیسے مکمل کرنا ہے ہفتہ کیسے مکمل کرنا ہے جو دھیاری دار طبقہ ہے کہ اپنا دن اس نے کیسے مکمل کرنا ہے اور جب وہ اس طرح کی چیزیں ٹی وی کی اوپر دیکھتا ہے کہ بجائے اس کے ایشوز ڈسکاس ہو رہے ہوں پولٹیکل پارٹیز کی جو پریائرٹیز ہیں یا ان کی جو انٹرنل پولٹکس ہے وہ اس حد تک ایک موضوع گفتگو بن جاتی ہے کہ اس کے ایشوز پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ مسلم لیگ نون اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر بھی اسی طرح کی ایک سیاست ہے کہ شہباز صاحب ہوں گے نہیں ہوں گے بیانیا کس کا چلے گا وزیرعالہ پنجاب کون بنے گا تو لوگ حیرت زیادہ ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایشوز ہماری زندگیاں ہماری خواہشات ہماری ویل بینگ وہ تو کہیں ڈسکاس میں آئی نہیں رہے تو آپٹیکس کے حوالے سے بھی یہ اچھا نہیں ہے تو ان دونوں صورتوں کو ایڈریس کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو فوراں یہ کنفیوزن دور کرنی چاہیے اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تک کوئی جماعت اپنا منشور تک نہیں سامنے لے کے آسے ساری جماعتیں اس وقت ایلیکشن آٹھ فروری کو ہونے آج سے بارہ دن بعد ساری جماعتیں اپنے منشور کی اوپر اس وقت کمیٹیاں منہ کی کام کر رہی ہیں شیڈول جو انانس ہونا ہے وہ پانچ ڈسیمبر کو ہونے ہیں تو دو ہفتے بعد شیڈول انانس ہو رہا ہے ایلیکشن کی کیمپین کا باقاعدہ آغاز شروع ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کر چکی ہے منشور کسی کا تیار نہیں ہے مسلم نگنون کا بھی تیار نہیں ہے ابھی انہوں نے کمیٹی منائی ہے تو یہ جب سیاست کو آپ اس حد تک لے جائیں گے کہ آپ اس عام آدمی سے ڈسکنیکٹ کر لیں گے اس کے ایشو سے ڈسکنیکٹ کر لیں گے اور سیاست صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام رہ جائے گی تو پھر لوگ بدزان تو ہو گئے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا فوری طور پر اس کنفیجن کو دور کرنا چاہیے آمریل یاس جنانس صاحب پیپلز پارٹی نے کئی سال سے کیمپین کی اپنی وزیراعظم بلاول بھٹو ہوں گے اگلے اور الیکشن سے صرف دو مہینے پہلے زرداری صاحب کا اس طرح کا اسٹریٹمنٹ آ جانا انہیں نا تجربیکار کہہ دینا کیا زرداری صاحب نے خود ہی بلاول بھٹو صاحب کے راستے میں روڑے نہیں اٹھکا دی ہیں آپ سمجھتے ہیں اور پھر آپسی لڑائی کا پارٹی پوزیشن پر کیا فرق پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فوری طور پر اس کنفیشن کو دور کرنا چاہیے آمیل یاس جنانے صاحب پیپلز پارٹی نے کئی سال سے کیمپین کی ہے اپنی وزیراعظم بلاول بھٹو ہوں گے اور الیکشن سے صرف دو مہینے پہلے زرداری صاحب کا اس سٹیٹمنٹ آ جانا انہیں نا تجربیکار کہہ دینا کیا زرداری صاحب نے خود ہی بلاول بھٹو صاحب کے راستے میں روڑے نہیں اٹھکا دی ہیں آپ سمجھتے ہیں اور پھر آپ سی لڑائی کا پارٹی پوزیشن پر کیا فرق پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں چونکہ سٹارٹ میں آپ کے ساتھ نہیں تھا اور مجھے آواز لگ رہی ہے کہ مصطفیٰ نواز کوکرسہ بول رہے تھے ابھی مجھ سے پہلے ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے چونکہ میں چاہوں گا کہ اگلی اس میں اگر گنجائش موجود رہی تو ان سے پوچھا جائے یہ ترجمان رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے اور بہت اچھی طرح آصف علی زرداری صاحب کو بھی جانتے ہیں کہ وہاں سیاست ہوتی کیسے ہے وہ جو کہہ رہے تھے نا انٹرویو میں کہ گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں کہ گریبان بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو کیا باپ بیٹے نے پہلے گھر میں بات کی تھی کیا ان کی پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی تھی جو وہ کہتے ہیں ہم بڑے جمہوری ہیں اور ہم پہلے بات کرتے ہیں کیا یہ باتیں ہو گئی تھی اس کے بعد نہیں مانی تو بلاول باہر بولنے لگے یا بے سمت وہ شروع سے ہی تھے آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی وہ ایک دسمبر میں لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور زرداری صاحب کے ایک بیان نے ان کی بس ساری سیاست چھڑا دی تھی اب پھر یہ دوسری تیسی دفعہ ہوا ہے کہ اس بابے والی سیاست پہ جو ستر سال اس پہ پہلے انہوں نے ایک سوفٹ ریمائنڈر دیا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے خلاف کر رہے ہیں خلاف کر رہے ہیں تو مجھے تو کوئی سمت نہیں سمجھائی سوائے اس کے کہ یہ گھر کے اندر ایک جذباتی پناہ شروع ہو گیا کیونکہ بیٹے کو سمجھایا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ بی اے پی بھی ہماری ہے اور جو باقیات پی ٹی آئی کی آئیں گی پنجاب میں اور کے پی میں وہ ساری ہماری ہوں گی اور تم مدری آدم بنوگے اور وہ اپنے آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھائے مدری آدم بنا چکے ہوئے تھے دسکشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس کا جواب فیصل صاحب زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں کیونکہ مصطفہ نواز خکر صاحب تو اب الگ ہو چکے ہیں فیصل صاحب یہ جواب دیجئے جو آور صاحب بات کر رہے ہیں گھر میں دسکشن ہو گئی تھی بیسے اس پر دیکھیں کسی چیز کو دسکشن کر رہے ہیں کہ میں انٹریو دے رول میں اس میں کیا سوالات کیا جواب دوں گا گھر میں تو دیکھیں پریزنٹ صاحب نے زداری صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے کینیڈیٹ گئے ہیں وہ پرائمیسر کے بلاول بٹو زداری صاحب ہیں دیکھیں وہ پاکستان بھی اس پارٹی پارلیمنٹ کے پریزنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بلاول کے والد بھی ہیں وہ ان کے اپنے بچے کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے مریم نواز شریف کے لیے ان کے بچوں کی شاہتیں بھی ہو چکی ہیں لیکن نواز شریف کے لیے وہ آج بھی بچی ہیں ان کے لیے لہٰذا یہ اب دیکھیں انہیں لاہور میں جلسہ کیا اور لاہور میں جلسہ بیانی کے گھر بات ہو پی ڈی ایم میں بھی جلسہ ہوا اب جو میاں صاحب کو جلسہ تھا اور پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس میں بہت زمین اصمات کا افرگر آپ آج بھی کمپریزن کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا بیانیاں زیادہ مضبوط تھا میاں نواز شریف صاحب کا آج اب وہ لندن سے واپس آئے لیکن اس وقت کیوں لوگ جمع نہیں ہوئے ان کے لیے اور اب کس طریقے سے جمع ہوئے یہ بھی ایک مطلب ہے کہ سوال ہے کہ کیسے جمع ہوئے اور اب سمجھتے ہیں کہ جمع کیے گئے تھے وہاں کی جو سیویلین حکومت تھی وہاں پر انہوں نے جو ہے ان کے لیے کام کی اور ان کے لیے جمع کیے پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں جس پہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ باقی لوگوں کو عقل سمجھ نہیں ہے ان کا بچہ ہے وہ جو نگرا حکومت کا وزیرحال ہے دیکھیں بلکل بچے ہم کہتے ہیں بچے نافرمان بھی تو ہوتے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں کبھی نافرمان بچے بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمیں کوئی امید ہے ہم کہتے ہیں کہ میں یہ امید نہیں کہتے ہیں کہ موسندقی پیپلز پارٹی کے ورکر کی ایسے سے ہمارے لیے ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے ہمیں جیتوائیں گے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایزے سی ایم جتنے بھی سی ایمز ہیں جتنے بھی جو پرامیسٹر ہیں ان سب کو ان کا ہے ڈیٹو ڈی افیر اور وہ یہ کریں گے کہ فری اینڈ فیر الیکشن کا انعقاد کر دیں گے الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں گے اٹی ایس نہیں بیٹھے گا دھن نہیں ہوگی اور جو ہے فری اینڈ فیر الیکشن کریں گے کوئی جو ہے مطلب ہے کہ آرو الیکشن نہیں ہوگا ہم اس چیز کے لئے کہہ رہے ہیں یہ بات آپ کہہ رہے ہیں جزداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بلکل غیر جانب دار ہیں فری اینڈ فیر الیکشن کروائیں گے کل میں ایک پروگرام میارت ہے مجھے پارٹی کے ایک دوست کا فون ہے چودری منظور صاحب کا اس کے بھائی پہ ایک ایف آیار ہو جو پنجاب میں ایک روایت جو بلاوت صاحب کہہ رہا ہے پنجاب میں جب پرائم میسٹرز بنتے ہیں چاہے وہ پی ٹے کے چیرمن تھے یا یہ ہیں وہاں پر جو ہے وہ پلڈیکل ویٹامنیشن بہت زیادہ دی ایف آیار ہے کاٹنا پرچے کرانا تو مجھے چودری منظور صاحب نے کہا کہ میرے بھائی کی خلاف ایف آیار ہے یہ ساری بات ہے زداری صاحب کے علمے نہیں ہے میں بات کرو میں تو پوچھ رہی ہوں چودری منظور صاحب نے مجھے کہا کہ میرے بھائی پر غلط ایف آیار ہوئی میں نے کمپلینٹ کی آجی صاحب کو بھی لیکن واقعی انتظامیہ پی ایم ایلین کے کہنے پر لگائی گئی ہے اور ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے لیکن جو بھی ہے پاکستان بیپس پارٹی نے ہر پیچ پر الیکشن لڑا ہے زہولک کا مارشلہ ہو مشرف کا مارشلہ ہو جو بھی ہو لیکن اگر یہ کہیں کہ بک سے تو مطلب ہے کہ نہیں بھر اجاست کسی کیلئے تو اب الیکشن ہونے اگر لوگوں نے پی ٹی ای کو یا پی ایم ایلین کو یا بیپس پارٹی کو وڑ کرتے ہیں جس کو بھی وڑ کرتے ہیں حاکہ ان کو حکومت کرنی چاہیے کسی کو اس دفعہ پاکستان کی عوام سیلیکشن قبول نہیں کرے گی عامر صاحب یہ بلاول بھٹو صاحب ویسے تو پارٹی کے چیرمن ہے لیکن جو اختیارات ہیں جو اصل میں پارٹی چلا رہے ہیں وہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں تو سر اصل میں پرابلم ہے کیا کیا بلاول صاحب نمبر ٹو بننے پر راضی نہیں ہے یا زرداری صاحب اختیارات نہیں دے رہے ہیں یہ مسئلہ ہے دیکھیں چونکہ فیصل کریم پرلی صاحب موجود ہے اور انہوں نے بہت ساری باتوں میں اس بات کی طرف نہیں آئے ان کو آنا چاہیے تھا کہ آخر جو فور پی والے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اتنا کیوں تھری پی والے چیرمن کو میں تو سمجھتا ہوں کہ پبلیکلی خراب کیا ہے وہ ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن انہیں والے صاحب کا لانا چاہیے تھا بہت سارے لوگوں کی باتیں آگئی کہ جو لوگ انٹرویو کے بعد بھی موجود تھے وہاں پر زرداری صاحب کے پاس اور پہلے بھی کیونکہ ہر پارٹی میں بدلگ موجود ہیں تو یہ بلاول صاحب کا جو بیان ہے کہ اس میں بڑی موجود تھی چیزیں کہ کیا وہ سارے انکلز کو خدا حافظ کرنا چاہتے ہیں میں یہی بات اب بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا پارٹی کے اندر اس پے سینٹر برکی کمیٹی میں فیصل کریم پولی صاحب اگر بتانا چاہیں کیا اس قسم کی کوئی بیاس ہوئی تھی یا یہ سول آف لائٹ سی پارٹی کے چیئرمن کی اور ان کو اب وہ کس طرح سنبھالیں گے زائرہ تیس نومبر کو جلسہ بھی کرنا ہے بات بھی کرنی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لڑائی ہو نی ہے لیکن اس کا پولیٹیکلی جو ایک بیانیاں بنا کے بلاول بھٹو صاحب کھڑے ہوئے تھے اس کو تو بہت دھچکا پہنچا ہے مصور صاحب یہ قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے تیہادی حکومت کی بات ہو رہی ہے اب جن مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں obviously discuss تو وہی ہونے چاہیے again اگر یہی اس طرح کی حکومت بنتی ہے پھر وہی ہوگا کہ جو حصے ملیں گے وہ حصہ بقدر جسہ مل رہا ہوگا ایسی حکومت عوام کو ان مسائل سے نکال سکے گی دیکھیں ہم jumping the gun here زداری صاحب نے بھی بات prematurely کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا elections free and fair ہوں گے اگر elections free and fair نہیں ہوں گے تو اس کے نتیجے میں بننے والی جو حکومت ہے جو بھی شخص وزیر آزم بنے اس کے پاس moral authority نہیں ہوگی اور اگر moral authority نہیں ہوگی تو آپ ملک نہیں چلا سکیں گے legitimacy سب سے important چیز ہے اور legitimacy کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے ہمارا دھیان اس وقت سارا کا سارا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کر لیں تو وہ اس چیز کے طرف ہم جا نہیں پا رہے اور جو frankly اس وقت جو سارا stage set کیا جا رہا ہے وہ stage تو میاں صاحب کی حکومت لانے کے لیے set کیا جا رہا ہے اب جو intra party elections کی بات کی گئی ہے election commission کی جانب سے دو دن پہلے اس موقع پر آ کر یہ بات انہوں نے کیا ہے اس کا ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب شاید بلے کا نشان ballot paper کی اوپر موجود نہ ہو اور PTI کے جو candidates ہیں people's party کہتی ہے کہ level playing field نہیں ہے تو وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ باپ کے لوگ ان کو نہیں ملے کیونکہ جو جنوبی پنجاب جو استحقام میں چلے گئے وہ ان کے پاس نہیں آئے کیونکہ مصطفہ صاحب نے وہ بات شیر دی PTI کے حوالے سے جو intra party election کیا گیا اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ballot paper پر بلے کا نشان نہیں ہوگا آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں پاکستان بھی اس پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقع ہے کہ کسی پارٹی کو بین نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے level playing field ہونے چاہیے people's party کو بین کیا گیا تھا موشرف دور میں ہم نے parliamentarian بنائی پر پیٹرار بنی دیکھیں ووٹ یہاں پر ہے دیکھیں بوٹو فیملی کا ہے نواز شریف کا ہے اور اگر آپ کیا پیٹی کے چیرمنی عمران خان کا ہے اس کے ساتھ بلے کا نشان ہو ویکٹ کا نشان ہو جو بھی وہ لوگ انہیں ووٹ کرنے ہیں ہم سے تلوار لے لی گئی تیر دے دیا گیا تھا لوگوں نے پھر بھی تیر کو ووٹ دیا جیسے یہ چیزیں جو ہے نا یہ نشان میٹر نہیں کرتے ہیں شخصیات میٹر کرتے ہیں پاکستان انہیں بالکل ٹھیک کہا کہ سب کو level playing field یسر نہیں ہے آج اگر پاکستان پر پارٹی کہتی ہے کہ ان کو level playing field نہیں دی جا رہی تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سے نکلنے والے تمام لوگ ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے بلکہ وہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کو level playing field نہیں دی جا رہی اصل میں level playing field صرف اور صرف پی ٹی آئی کو نہیں دی جا رہی کیونکہ پاکستان پر پارٹی کو بھی جلسے کرنے کی اجازت ہے نون لیگ بھی اپنے جلسے کر رہی ہے اگر کسی کو level playing field نہیں دی جا رہی اور جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی والے اگر ایک جلسہ یا ایک چھوڑی سی ننشن بھی نکت کرتے ہیں تو ان کے ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی کرسیاں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انتظامیاں ان پر مقدمات کی بارش کر دیتی ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ